بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کریں گے اور ایسے آپ کے سامنے انکشافت رکھیں گے جو پہلے بھی رکھ چکے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ساکھ انہوں نے جواب نہیں دیا پوری طرح بینک آپ کریں گے انڈیا کے اندر اس وقت ایک ہی ٹاپک چلا ہے بڑے زور و شور سے ممبئی پولیس کے سابق کمیشنر راکیش ماریا ان کی کتاب ریلیس ہوئی ہے جو پوری طرح بھارت میں ہر جگہ چھا رہی ہے اس کتاب کا نام ہے راکیش ماریا لیٹ می سی اٹ ناؤ یہ اس کتاب کا نام ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اسے ادول کساپ کا نام لہتے ہوئے اس کتاب کے اندر ایک بات کہی کہ اس کے پاس سے ایک آئی ڈی کارڈ ملا ڈاکومنٹس ملے اور اس آئی ڈی کارڈ پر نام لکھا ہوا تھا سمیر چودری کا جی ہاں سمیر چودری کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ پھر اس نے کہا کہ اس کو پورٹرے کیا جا رہا تھا ایزا ہندو کہ یہ حملہ سارا کچھ ہندو نے کیا یہ آئی ڈی کارڈ اس سے ملا یہ جناب آج بارہ سال باج آ کر انکشاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بتایا یہ جا رہا تھا ملبہ ہندو پر ڈالنے کی کوشش تھی آج اس تمام صورتیار میں بے نکاب کرتے ہیں کہ اصل میں چیز کیا تھی ایک تو انہوں نے ایڈوینٹ کیا کہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ملا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی حملہ اور دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے کیا وہ ساتھ پاسپورٹ لے کر جائے گا کیا وہ آئی ڈی کارڈ لے کر جائے گا کیا لے کر جائے گا یہ اجمل کا صاحب یہ سب ایک ڈرامہ تھا سب سے پہلے انڈیا کے اندر سے ہی ثبوت نکال کر بے نکاب کرتے ہیں مہاشرہ کے سابق آئی جی احسن مشرف یہ فارمر آئی جی پولیس رہ چکے ہیں اور بڑا زبردست کام کی ہے انہوں نے مودی سرکار کی ٹوک بجا کر ہمیشہ سے رکھی انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اصل میں اس پورے ڈرامے کے اندر ایک شخص کو ایک کردار کو حمد کر کر ایک امارنا تھا انہوں نے کتاب لکھی اور اس کے اندر کہا کہ اجمل کا صاحب کو دو ہزار چھے کے اندر کٹمنڈو سے اغواہ کیا گیا تھا اور راہ یہ کام کرتی ہے اور بعد میں استعمال کرتی ہے 28 نومبر 2008 کو مہاشرہ ٹائمز کے اندر ایک خبر چھپتی ہے کہ اس دن کیونکہ دو تین حملے ہوئے تھے کامہ ہسپیٹل کے اندر یہ دہشت دہشت گستے ہیں اور وہاں پر جا کر دو ووچ مین کو یہ مارتے ہیں اور ایک ووچ مین ان کو دوبارہ ملتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یونی فارم نہیں پینا ہوا تو یہ اس سے جا کر مراتھی کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا اس سے جا کر مراتھی کے اندر پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کام کرتے ہو وہ ووچ مین دہشت گردوں کے پیروں کو ہاتھ لگاتا اور کہتا ہے کہ میں یہاں کام نہیں کرتا میری وائف بیمار تھی تو میں اس کو ہسپیٹل لے کر آیا ہوں اس کو ہرڈ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اسے مراتھی میں پوچھتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ کہتا ہے بلکل میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے میری ماں کی قسم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جا کر پھر پولیس کے اندر گواہ بنتا ہے کہ میں نے ان سے مراتھی میں باب کی کون سا پاکستانی ہے جو مراتھی بولتا ہے آپ ذرا بتائیے کون سا پاکستانی ہے مراتھی بولتا ہے اجوالکہ صاحب کی جو تصویر آتی ہے وہ جس اینگل سے لے گئی ہے وہ ایچڈی تصویر ہے اس اینگل سے پورے اس وقت انڈیا کے کسی سٹیشن پر کیمرہ ہی نہیں لگا ہوا تھا جو اتنی سامنے سے فرنٹ سے لیتے ہیں جب آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاتے ہیں تو وہ اوپر سے تصویر لیتے ہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا نہیں تھا ایک اور بات سب سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے کہ 38 وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اچانک ایک دن پہلے فرنٹ سے 16 کیمرے کیسے خراب ہو جاتے ہیں جنہوں نے سب کچھ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے جو کامہ ہوسپیٹل یا سٹیشن یا ہر جگہ پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے روہ کو ایک انپوٹ دیتے ہیں 18 نومبر 2008 کو کہ پانیوں سے کچھ حملہ آور آنے والے ہیں روہ یہ انفرمیشن پاس کرتی ہے ان کی آئی بی کو انٹیلیجنس بیورو کو انٹیلیجنس بیورو کا کام تھا مہاشرہ پولیس کو دیتی وہاں پر دیتی انہوں نے انفرمیشن پاس نہیں کی انہوں نے موبائل نومبر سے لے کر سب کچھ بتایا کہ یہ پانیوں سے آ رہے ہیں کیوں پاس نہیں کی کیونکہ تمام ہندو تھے اور یہ کام انہوں نے کروانا تھا یہ سوال آج تک سٹل اسی طرح ویلیڈ ہے جس طرح ہونے چاہیے چیالیس لوگ مارے گئے سی ایسٹی سیشن کے اندر ان میں سے بائیس تو مسلمان تھے بتائے کون سا مسلمان جاتا ہے پاکستان سے یا کہیں سے جو دیہات کے نام پر جا مسلمانوں کو وہاں پر جا کر مارے اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات ہے جتنے دہشتگرد مارے گئے انڈیا کی پولیس نے اور ان کے میڈیا پر جو تصویریں ریلیز ہوئیں جانتے ہیں وہ کان سے لی تھی انہوں نے کہا یہ جتنے دہشتگرد آئے تھے سب کے ساتھ آئیڈی کارڈ تھا اور ہم نے یہ تصویریں ان کے آئیڈی کارڈ سے لی ہے دنیا کا کون سا ایسا حملہ ہے جہاں پر تمام دہشتگرد کسی ملک سے آتے ہیں اور وہ اس ملک کے تمام کے تمام جا کر آئیڈی کارڈ لے کر جاتے ہیں تاکہ ہم کل کو پکڑے جائیں اور پھر ہماری آئیڈنٹیٹی سامنے آج اور یہ تصویر آسانی سے اتار لے اب جا کر آکیش ماریا کہتے ہیں کہ اس تمام سورت حال میں ہم نے اجمالکہ صاحب کا جو آئیڈی کارڈ پکڑا اس کے اوپر تو وہ سمیر چودری لکھا ہوا تھا یہ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے کیونکہ یہ جالی حملہ انہوں نے خود کروایا تھا اور انہوں نے نام پاکستان پر لگانا تھا اب ان کے راکیش ماریا نے کم از کم یہ تو ایڈمیٹ کیا ہے کہ اس کے پاس سمیر چودری کا آئیڈی کارڈ تھا اب بتا دیجئے کہ یہ کہاں سے آتا یہ ہے وہ چیزیں جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اب میڈیا کو دینی چاہیے کہ آپ اس پر ڈاکومنٹریز بنائیں اس پر کام کریں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں